سورہ قریش یہ بڑی اہم صورت ہے آج کا ہر شخص آج کا ہر گرانہ پریشان ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے سورہ قریش کی تین سو تیرہ دفعہ تلاوت کرو ساری پریشانی دور ہو جائے اگر کوئی تین سو تیرہ دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو صبح کو ایک سو چالی زفعہ پڑھنو اور رات کو ایک سو چالی زفعہ پڑھنو ساری پریشانی دور ہو جائے گی اگر کوئی ایک سو چالیس دفعہ نہیں پڑھ سکتا علماء نے کہا اکیس دفعہ صبح پڑھنی جائے اکیس دفعہ رات کو پڑھنی جائے انشاءاللہ اللہ سارے مسئلوں کو حل کر دے گا اور اگر اکیس دفعہ بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس کا آخری جو وزیفہ ہے وہ گیارہ دفعہ صبح پڑھا جائے گیارہ دفعہ رات کو پڑھا جائے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تمہارے تمام مسئلوں کو حل کر دے گا لوگ کہتے ہیں علماء کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ کھاتے کہاں سے ہیں یہ اتنا بڑا لنگر طلمہ کو کھلاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں حکومت بھی آج کل جو ہے وہ انہی چیزوں کی تجسس میں کہ یہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے یاد رکھئے علماء کے پاس یہ وظائف ہے علماء کے پاس کیا ہے یہ وظائف ہے علماء یہ وظائف پڑھتے ہیں اور اللہ غیب سے انتظام کر دیتے ہیں علماء یہ وظائف پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کروا دیتے ہیں تو ان وظائف کا احتمام کیا جائے ہیں بہت بڑے اللہ والوں نے اس سور قریش کے وظیفے کے بارے میں لکھا ٹھاب اللہ ڈھاب ڈھاب